جی اسلام علیکم میں وہ ویس سلیم اور میرے ساتھ ہیں واجد علی سید واشنگٹن ڈی سی سے پوری قوم نے پیچھتر ماں جشن آزادی منالیا ہے اور ہم نے دیکھا کہ ساری بحث اس چیز پر ہوتی رہی ہے کہ جی ہم نے ان پیچھتر سالوں میں کیا کھویا اور کیا پایا تو ہم نے سوچا کہ ہم تھوڑی سی گفتگو اس بات پر کرتے ہیں کہ ملک کے اندر تو چلے ہم جو کچھ مرضی کرتے رہتے ہیں ہماری سیویلین اور ملٹری قیادت جو ہے وہ ملک سے باہر کیسے کام کرتی ہے اور کس طرح اپنا مزاک بنواتی ہے اور کیوں ایسا کرتی ہے تو اس حوالے سے پچھلے کچھ عرصے میں جو دو خبریں ہمارے سامنے آئیں خاص طور پر پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے کیونکہ بڑا آیا آج کل پاکستان میں اس کا شورہ ہے امریکہ کے حوالے سے ترہ ترہ کی کانسپیریسی تیوریز چل رہی ہیں ایک تو یہ تھی کہ جنرل باجوا نے فون کیا ہے امریکی ڈپٹی سیکٹری آب سٹیٹ ونڈی شرمن کو اور ان سے انہوں نے یہ درخواست کی ہے کہ جی آئی ایم ایف پر وہ اپنا انکلوینس استعمال کریں اور جو پاکستان کی روپی ہوئی کسٹ ہے وہ دلوال ہے دوسرا جو معاملہ ہمارے سامنے آیا وہ وزیراعظم کے مشیر ہیں تارک فاطمی صاحب تارک فاطمی صاحب سابق ایمبیسڈر ہیں اور وہ وقتن فوقتن امریکہ آتے رہتے ہیں اس دہا جب وہ امریکہ آئے اور انہوں نے کچھ اہلکاروں سے ملاقاتیں کی اور اس کو یہ شکل دی گئی کہ جی انہوں نے جو ہے وہ پاک امریکہ تعلقات میں بہتری کے لیے کوئی کوشش کی ہے تو فوراں اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر دیا کہ نہیں نہیں یہ ان کا نجی دورہ تھا اور اس میں وزارت خارجہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے تو ان دونوں چیزوں پر تھوڑی تھوڑی بات کریں گے واجد صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے میرا میری جو تمہید تھی وہ سن لی ہے اور ہم اس سے پہلے بھی اس پر بات کرتے رہے ہیں میرا خیال ہے کہ کیونکہ ہمارے یہاں جب بھی سیول ملیٹری ریلیشنشپ کی بات ہوتی ہے تو ملیٹری ریلیشنشپ ڈامینیٹ کرتا ہے پاکستان امریکہ تعلقات میں تو میرا خیال ہے وہیں سے ہم شروع کر لیتے ہیں جب آپ نے یہ سنا کہ جنرل باجوا نے یہ فون کیا ہے ونڈی شرمن کو اور اس قسم کی درخواست کیا ہے تو آپ کا پہلا تاثر کیا تھا میرے لیے تو انبلیویبل تھا میرا نہیں سمجھتا تھا کہ جو نیو سٹوری دی گئی تھی اس کے اندر یہ واضح طور پر کہا گیا تھا کہ جنرل صاحب پاکستان کے بہت پاکستان ترین شخص ہیں اور وہ ہیں بھی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے ملیٹری پاکستان ہے اس کنٹری کی اور ان کے جو چیف ہوتے ہیں وہ ہم سب کوئی پتا ہے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میرے لیے میں مان نہیں سکا کہ ایسا ہوا ہوگا اور خاص طور پر جو ڈیٹیلز بتائی گئی تھی کہ انہوں نے پھر آگے سے کیا کہا جو گفتگو کا جو مطم دیا بتایا گیا تھا وہ میرے لیے انبلیویبل تھا اور میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے بھی ہوگا جب بھی یہاں پہ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں جس کسی نے بھی یہ سٹوری دی یا جس کسی نے بھی انفرمیشن دی یا جس کسی میں بھی یہ کہا جنرل صاحب کو کہا کہ جی آپ فون کر کے یہ بات کریں اگر یہ بات کی گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس آہ انٹیٹی کو نہ امریکہ کا پتہ ہے نہ وائٹ ہاؤس کا پتہ ہے نہ ایم ایف کا پتہ ہے اور آہ بادیوں نظر میں میرا خیال ہے کہ نہ جنرل صاحب کا پتہ ہے تیکھیں تو ہوئی ہے کیونکہ اس کے بعد جب یہ خبر سامنے آئی تو افیشلی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا جی ہمیں ہم اجازت دی تھی وزیراعظم صاحب نے کیا آپ کھول کریں ہاں میں اس طرف آنے لگا تھا کہ فورن آفیس نے اس بات کو اکنالج کیا کہ جنرل صاحب کی کھول گئی ہے لیکن انہوں نے ڈیٹیل نہیں بتا ہی کیا ہوا میں نے یہاں پہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بات کی ان سے بھی پوچھا گیا اس کے بارے میں سٹوری بھی کی انہوں نے اکنالج کیا کہ ہاں فون کھول ہوئی ہے لیکن کیا بات ہوئی اس کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کیا ہے تو یہ صرف اس سٹوری کے اندر کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے بات ہوئی ہے وہ بات کوئی بھی ہو سکتی تھی یہ تو سورسز اس سٹوری کے سورسز وہ صرف ہے کہ ایک وہ سنگل وہ چیز ہے جس میں ایک سٹوری کے سورسز نے یہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف پر بات ہوئی ہے لیکن فون کال کو دونوں کنٹریز نے اکنالج کیا ہے اپنے اپنی حد تک وہاں پہ فورن بات یہ ہے کہ جنرل صاحب اتنے طاقتور اور اس پوزیشن پر ہیں کہ وہ کہ وہ ڈریکٹ اپنے کاؤنٹر پارٹ کو یہاں پر جو سیکٹری دیفنس ہیں ان کو بھی کال کر سکتے تھے اور اس ان سے بھی یہ ریکویسٹ کر سکتے تھے تو یہ ایک پیرلل ان کا بنتا ہے کہ انہوں نے جا کے جو بھی بات کرنی ہے اس سوالے سے کرتے ہیں ایک ڈپٹی سیکٹری کو بھی سٹیٹ دپارٹمنٹ کے کال کرنا اور پھر یہ کہنا کہ آپ وائٹ ہاؤس سے ٹریری سے کہیں کہ وہ آئی ایم ایف کی اوپر یہ دباؤ ڈالے کہ وہ پاکستان کی یہ ٹھیک ہے اب ہم اس کرا آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت اپسرڈٹی اس کے اندر زیادہ ہے کہ ایک ڈپٹی سیکٹری جو سٹیٹ دپارٹمنٹ کے اپنے سیکٹری سے پہلے بات کرے پھر وہ سیکٹری پھر وائٹ ہاؤس سے بات کرے پھر وائٹ ہاؤس ٹریر سے بات کرے پھر ٹریری آئی ایم ایف کو کہے پھر آئی ایم ایف کا جو کہ سکیجولڈ آہ سٹاپ میٹنگ ہماری ہو چکی ہے اور اس کے بعد جو آہ ایگزیکٹی بولٹ کی جو میٹنگ ہونی ہے وہ کہ ہونی ہے وہ آگس ٹین میں ہونے والی ہے تو ایک 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 پیٹرن ہے وہاں پر جو ایک آہ سلسلہ جس طرح یہاں پر چلتا ہے آفیشلی وہ تو اس نے ٹیک پلیس کرنا ہی کرنا ہے تو اب اس میں اس قسم کی اپسرڈٹی لے کے آنا کہ جنرل صاحب نے ان کو کہا ہے تو جب یہاں پر بات یہ کی جا رہی تھی یا پاکستان میں بات یہ کی جا رہی تھی کہ دیکھیں جنرل صاحب کو کتنی آہ اس کی تکلیف ہے اور کس طرح وہ یہ مسئلہ حل کروانا چاہ رہے ہیں تو اس میں مجھے اپسرڈٹری نظر آتی ہے اس لیے مجھے یہ انبلیویبل لگا تھا لیکن میں اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ جب وہ کال خود سیکرٹی ڈیفینس کو کر سکتے تھے پھر ڈیریکٹ ان کو کیوں کی اس ٹوری کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کیا کیا آ کہیں ایسا تو نہیں کہ سیکرٹی ڈیفینس جو ہیں وہ پاکستان آرمی چیف کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یا پاک امریکہ ہمیشہ میلٹو 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 تعلقات بہت اچھے رہے ہیں ابھی بھی ہیں اور آگے بھی رہیں گے کیونکہ وہ مین جو کردار ہے وہ پاکستان ملٹری ہی وہاں پر پلے کرتی رہی آن بیہاف آف یا کہہ لیں امریکہ کے یا بیسے بھی تو اس فون کول کا مطلب تو مجھے یہ لگا کہ جنرل صاحب کی پھر پینٹاگون میں کچھ سننے والا نہیں ہے یا پینٹاگون والے اس میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری جو آرمی چیف ہیں ان کو انٹرٹین کیا جا سکے مجھے تو اس میں یہ نظر آیا ایک اور اڑتی آئی تھی ابھی تک اس کو نہیں ہو سکی ہے لیکن یہ بھی آئی تھی کہ امریکہ نے جو چند کنٹریز میں اپنی جو آم ایمبیسی کے اندر جو ملٹری کی جو ریپریزنٹیشن ہوتی ہے ان کا رینک کو کم کر دیا ہے اور اس کے اندر دلچسپ بات یہ ہے کہ ایجپٹ وغیرہ کے علاوہ یوکی بھی ہے اور پھر ساتھ میں پاکستان بھی ہے تو وہاں پر نیوی کے اگر کیوکیٹر کا کوئی ہے تو وہ وہ کیپٹن ہوگا آہ اور اگر آہ جو سروسزیں دوسری آرمی کی ہیں ملٹری کی ہیں تو اس میں انہوں نے کرنل لیول کے اوپر اس کو کیا ہے جو امریکی سفارت خانہ پاکستان میں ہے جو امریکی سفارت خانہ پاکستان میں ہے اس کے اندر جو جیسے ہمارے ہاں یہاں پر دیفنس ریشے ہوتے ہیں اس نے دیفنس ریشے یا سینئر ڈیفنس آفیسل ایس ڈیو جیسے کہتے ہیں وہ وہاں پر ملٹری ٹو ملٹری جو بھی باتچیت ہونی ہوتی ہے وہ ڈریکٹ کر سکتے ہیں اگر ان کی آثورٹی اس پہ ہے اس رینک پہ ہے لیکن اگر وہ چھوٹے لیول کا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو جو بھی لینا ہے he has to go back to his senior officials اور پھر وہاں سے واپس آتے ہیں میرے پاس کہ اس کا confirmation نہیں ہے but this is this has been going around لیکن circle back to what you asked تو مجھے مجھے تھوڑا سا عجیب لگا تھا کیونکہ وہ direct pentagon کو ساتھ اپنی اپنی جو counterpart ہے ان سے بھی بات کر سکتے ہیں کیا بات کی اور اگر کیا آئی ایم ایف کے حوالے سے کی اس کا ابھی تک کوئی official confirmation مجھے اسی اس لیے آ رہی تھی کہ یہ جو طریقہ ہے جو ہے جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اچھا آپ اس سے بات کرے اور وہ آگے اس سے بات کرے یہ ہمارا بڑا classic this ہی طریقہ ہے کہ جی اچھا کلام کرانا ہے تو بندہ ڈھوڑنے اور وہ پھر آگے کسی سے بات کرے عموماً خارجہ تعلقات میں یہ ہوتا ہے کہ چاہے civilian کی عادت نے کرنا ہو یا military کی عادت نے وہ پھر جو foreign ministry ہے اس سے مشورہ کرتے ہیں کہ اچھا اب ہم یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی کیا تجویز ہے اور وہ پھر protocols بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم نے بارہا دیکھا ہے پاکستان میں کہ ہماری قیادت جو ہے چاہے وہ civilian side کی ہو یا military side کی ہو وہ اس قسم کے مشورے لینے پر یقین نہیں رکھتی اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ اس طرح کے بزارت بنتے ہیں میں اس میں تھوڑا سا یہ کہا کہ جنرل صاحب نے over the year جی image اپنا بنایا ہے کیونکہ economy کے اندر دلچسپی بہت ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ first آئے تھے اور آکے انہوں نے take over کیا تھا تو اس کے بعد جن کے جو پہلی meeting ہوئی تھی وہ کراچی میں بزنسمن کے ساتھ ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے economy کے حوالے سے ہی بات چیت کی تھی ان کے economy دلچسپی ضرور ہو سکتی ہے لیکن ان کی اتنی understanding ضرور ہوگی میں یہ مانتا ہوں کہ ان کو پتا ہے کہ میرے اگر میں powerful ہوں اور میں نے امریکہ میں کسی سے powerful آدمی سے بات کرنی تو وہ ہوں گے وینڈی شرمن کو ان کو call کرنے کا ایک جو مجھے سمجھ آ سکا logically وہ یہ تھا کہ وہ دو مہینے پہلے پاکستان گئی تھی اور بہت ساری پاکستان کے جو officials ہیں بائیڈن administration کی صرف وہ ہی ہیں جو وہاں پر گئی انڈیا بھی گئی تھی پاکستان بھی گئی تھی تو وہ پاکستانی civilian اور military قیادت کو ملی تھی تو ان کی ایک اچھی سلام دعا ضرور ریپو ضرور بنی ہو گی لیکن again ان کو اس لئے میں نے بات کے آغاز میں یہ کہا تھا کہ ان کو یہ مچھ رہا یا reporting کے حوالے سے کہ کوئی یہ خبر بتانے والا ہے جو sources ہیں وہ تھوڑے سے وہ کیوں یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے IMF کو وہ کروانے کی کوشش کی ہے میری سمجھ سے باہر ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ان کا رابطہ ہوا ہے تو وہ اس حد تک نہیں جا سکتا ہے کہ وہ IMF کے کوئی کر سکیں مجھے نہیں پتا کہ اگر ہو سکتا ہے وینڈی شرمن نے آگے سے جواب میں کہا کہ جی آپ اپنی جو بھی non productive جتنے بھی expenses ہیں آپ ان کو کم کریں یا انہوں نے کہا کہ میں یہ کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی ہوں اگر ایسی کوئی بات ہوئی ہو تو لیکن ہمارے طریقہ انصاف کے دوستوں کے خیال میں انہوں نے جواب میں یہ کہا ان سے کہ آپ نے آپریشن ریجیم چینج میں ہمارے مکتوبہ نتائج جو ہیں وہ ہمیں ڈیلیور نہیں کیے اس لیے آپ کو ابھی پیسے ہم نہیں دلوا سکتے بارال آتے ہیں دوسرا جو معاملہ ہے تارک فاطمی کا اب تارک فاطمی صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ روٹین میں آتے رہتے ہیں ان کی فیملی بھی یہاں ہے تو اس دفعہ جب وہ آئے اور یہ ملاقاتیں تو اس کے بعد کیوں ڈیسون کر دیا وزارت خارجانے ان کو میری انڈرسینڈنگ یہ ہے ایک تو یہ جو اول گارڈ پاکستان مسلم لی کے اور خاص طور پر بیسے بھی پاکستان جو پارٹیز کے اندر جو اس قسم کے عوضوں پر آتے ہیں ان سے اب ہم کو جان چھوڑانی چاہیے دیکھیں پچتر سال ہو گئے ہیں وہ خود تقریباً اسی کے ہوں گے یا ستر کے ہوں گے اب جو نوے کی دہائی یا اسی کی دہائی کی جو فورن فالیسی پاکستان کی تھی وہ دو ہزار بائیس میں بالکل نہیں جا سکتی ہے تو اب وہ آ کے انہی خیالات کے ساتھ آتے ہیں اور آ کر یہاں پر جو مشورے یا کرتے ہیں یا باتچیت کرتے ہیں وہ اس 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 کیٹیگری میں آتی نہیں ہے تارک فاطمی صاحب کے دو تین مسائل ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کے فیملی یہاں پر رہتی ہے تو وہ جب بھی فیملی کو ملنے آتے ہیں تو پھر وہ اس قسم کا ضرور کرنے ہی کوشش کرتے ہیں شاید اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ نواز شریف کے پچھلے دور میں مطلب نائنٹیز کے دور میں یہاں پر ایمبیسیڈر تائینات ہوئے تھے وہ چند دن ہی رہ سکے اس کے بعد مشورے صاحب کا ٹیک آر ہو گیا تو جس کی ویسے ان کی وہاں پر تصویر تو لگی ہوئی ہے لیکن وہ کریڈنشل اس طرح کام نہیں کر سکے تھے تو ان کو واپس آنا پڑا تو شاید ایک وہ کسک ہے ان کے دل میں کہ یار میں نے ابھی جا کر میں نے ابھی صرف امریکیوں کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں ایک تو ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کو ایسے پی ایم جب بنائے گیا اور مجھے نہیں پتا کہ کیوں بنائے گیا جب شہباز شریف صاحب پرائم نیسٹر بنے ہیں اور ان کو اس میں پھر یہ فورن ریلیشنز کا بھی چارج دیا گیا تھا لیکن دان لیکس ہوا تھا تو ان کو ہٹھانا پڑا تھا اور ابھی بھی دوبارہ بھی تو ابھی دوبارہ بھی جب انہوں نے ایک سرکار بنائی ہے تو اس کے بعد ان کو وہ بنایا تو ان سے اگلے دن پھر واپس بھی لے لیا گیا تھا اچھا اس کی میری انڈرسیننگ میرا یہ خیال ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جب جب پرائم نیسٹرشپ اور باقی کے جو کچھ مین جو منسٹریز ہیں وہ مسلمی قنون کے پاس ہیں لیکن فورن آفیس کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں اور میرا خیال ہے اسی سیکرٹری ہیں اور جو فورن مینسٹر خود بلاول صاحب خود ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے پی ایم لین کے پاس جب ان کے پاس ایسے پی ایم کے پاس وہ عوضہ بھی نہیں ہے تو وہ جا کر کیوں مل رہے ہیں اور یا انہوں نے اگر وہ پرائیویٹ ویزٹ پہ گئے تھے تو پھر وہ اس طرح کی میٹنگز کیوں کر رہے ہیں لیکن بہرحال وہ نہ صرف یہاں پر آئے اور آ کے انہوں نے اپنے اس پرائیویٹ ویزٹ کو آفیشل کر دیا انہوں نے لازمی بات ہے کہ انہوں نے کو کال کی ہوگی ایسے پی ایم بیسی نے ان کو آنر کیا ہوگا انہوں نے کہا کہ میری کچھ میٹنگ کروائیں اور وہ سرکاری جاری میں گئے ہوں گے پاکستان کیوں جو 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 ہے اور وہاں جا کے انہوں نے میٹنگ کی اور وہاں پہ تصویریں کچھوائیں پھر اس کو ٹویٹ بھی کیا پھر یہاں سے پریس بھی جاری کروائی کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ جی تعلقات ہونے چاہیے اور اچھا ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے یہ پیپلز پارٹی کی وہاں پر ڈومیسٹکلی ڈومین تھی اور انہوں کا ریاکشن ان کی طرف سے ہے اسی وجہ سے ایف او کی طرف سے آیا لیکن ویسے اگر آپ اپنے بچے کو ملنے ہیں آپ اپنے بچے کو ملنے ہیں اور گھر واپس جائیں یہ جو ہے کہ آپ نے سرکاری ادا بھی کرنا ہے اور اس بیک چینل استعمال کرنا ہے تو پھر اس کو بیک چینل رہنے دیں رہنے دیں کیونکہ ایمبیسیڈر کی اس میں موجود کی اس میٹنگ کو آفیشل بنا دیتی ہے تو یہ ایک کانٹرڈکشن قسم کی آ جاتی ہے کہ امریکنز کی طرف سے یہ آفیشل یہاں پر جو ہیں ان کی طرف سے کہ یار یہ پاکستان میں کہہ رہے تھے کہ یہ آفیشل نہیں ہے یہاں پہ ایمبیسٹر کہہ رہا تھا یہ ایمبیسٹر ساتھ آئے تھے اور انہوں نے جب میٹنگ کیا تھا وہ کچھ اور تھی امریکنز تو سب کو ملنا پسند کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں چاہے وہ کسی بھی عوضے پہ ہوں چاہے وہ عوضے میں نام ہوں تب بھی تو یہ تو ان کا اس نے ذن ہے اور وہ لیکن وہاں سے جو کنفیشن کریئٹ کی گئی وہ پاکستان کے لیے خود ایزا سٹیٹ اور ایزا کنٹری ڈیمیجنگ آہ بن جاتی ہے بلکل صحیح کا آپ نے لے اور میرے ذاتی خیال میں یہ جو ہمارے یہاں ایک کریڈٹ کی دوڑ ہے نا کہ سارا کریڈٹ مجھے مل جائے اور میں یہ کہوں کہ بس میں چھایا وہ ہوں ہارے طرف وہ سیویلین سائیڈ پہ بھی مسئلہ ہے اور ملٹری سائیڈ پہ بھی مسئلہ ہے اور یہ جو لیک آف کوڈینیشن ہے یہ ہر دفعہ سامنے آتی ہے اور اسی کی وجہ سے پھر جب ہم ہم اور آپ یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ملک سے باہر اور لوگوں سے بات ہوتی ہے تو لوگوں کو یہ سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ پاکستان میں یہ معاملات اتنے ڈسفنکشنل کیوں ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں سنجیدہ کیوں نہیں لیا جاتا دنیا میں یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم دنیا سے پوچھیں بارل اس پر ہم مزید بھی بات کرتے رہیں گے آپ کا وقت دینے کا شکریہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری گفت گوائندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے آج اتنا ہی آپ سب کا بہت بہت شکریہ